اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلقی افضل الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہدین واصحابه الاکغمین الافضلین ازماعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا شہادة خالصة تصدیقا بالقلب وإقرارا باللسان واشہدو اننا سیدنا ومولانا محمد عبده وغسوله ارسله اللہ تعالی بالہداء والبیان وانزل علیه القرآن فصلا اللہ علیه وعلا علیه وصحبه بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا اما بعد فَخَدْ خَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي عَضْمَةِ رَسُولِهِ الْمُرْتَضَىٰ وَشَرَفِ حَبِيبِهِ الْمُجْتَبَىٰ فِي كَلَامِهِ الْقَدِيمِ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَتَحْرِيمًا فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علی النبی الْأُمِّي وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِيِّدَنَا يَا غَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ اجمعینَا يَا شَفِيعَنَا يَا قِبِبَنَا يَا نَبِي اللَّهِ السلام علیكَ اَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ منشاہ یہی ہے سلسلے خیل و خالقی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی ذکر سرور میں مجھے ڈوبا ہوا رہنے دو اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو ذکر سرور میں مجھے ڈوبا ہوا رہنے دو اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو دامنِ عزیز کے دھبوں کو چھڑانے والو یہ غبارے رہے تیبہ ہے لگا رہنے دو دربارِ مصطفیٰ کا خدینہ کچھ اور ہے مرنا یہاں کا اور ہے جینا کچھ اور ہے دربارِ مصطفیٰ کا خدینہ کچھ اور ہے مرنا یہاں کا اور ہے جینا کچھ اور ہے کعبہ خدا کا گھر ہے ریاضِ خلیل بھی لیکن خدا گواہ مدینہ کو چور ہے کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے الجنِ لاک سے ہی تم سے سنبھل سکتا ہے کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے الجنِ لاک سے ہی تم سے سنبھل سکتا ہے میری حالت کا بدلنا نہیں دشوار تمہیں تم اگر چاہو تو خبلہ بھی بدل سکتا ہے چین تیری یاد سے تسکین تیرے نام سے چین تیری یاد سے تسکین تیرے نام سے چار دن کی زندگی یوں کٹ گئی آرام سے عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تب تیریت کی خسمت میں ایسی چاند نہیں ہوگی بس اتنی بات پر دشمن بنی ہے گردش دورا خطا یہ تھی کہ کیوں چھڑا تیری ظلفوں کا افسانہ سبانہ چھڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر کہ ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبی و نبیہ و غصولی حبیبینا و نبینا و شفیعینا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلا آلیہ للفضل والعلا واسقابیہ للصدق والصفا حضرت تخدس محاب صدر جلسا فیر و مرشید سجادہ نشین بارگاہ سید العبدال سیدنا سید شاہ عبداللطیف خادری لاوبالی ام محترم حضرت مولانا سید شاہ شفیبہ شاہ خادری حیدری صاحب خبلہ مددلہ العالی صدر مرکزی انجمن اہل سنت و جماعت کرنول آلی جناب بی امتیاز علی خان صاحب صدر مرکزی ملاد کمیٹی کرنول اور اسٹیج پر رون خفروز مہمان خصوصی مہمان مخرر گرامی کے علاوہ جتنے مشایخ کرام سادت کرام علماء عظام یہاں حاضر ہیں میں فردن فردن اگر سب کے نام لینا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہوگی بہرحال اس مبارک مخدس مجلس میں آنے والے تمام شمع رسالت کے پروانوں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل ہے احسان ہے کہ اس نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے بعض لوگوں کوئی بات سننے سے تکلیف ہوتی ہے بلتے ہیں کہ ایسا کیوں کہتے ہیں ہم کو کیا ہے بلنے کے لیے ہمارے گھر کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھئے اگر کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اور اس سے کوئی چڑھتا ہے تو وہ بدنصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر خرار پائے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی عزیزانِ گرامی یہ بات میری نہیں ہے یہ بات کسی عالم کی نہیں ہے کسی عارف کی نہیں ہے کسی صوفی کی نہیں ہے کسی ولی کی نہیں ہے کسی مرشد کی نہیں ہے کسی خانخہ کے کسی سجاد نشین کی نہیں ہے یہ بات کسی خاضی کسی مفتی کسی حاجی کسی لیکچرر کسی پروفیسر کی نہیں ہے یہ بات اس نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات ہے کہ جس کے جان کے دشمن بھی خسم کھا کر اس کے سچے ہونے کی گواہی دیا کر دیتا اور پھر یہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کوئی ایسی دھکی چھپی کتاب میں سے بات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کوئی نادر انخا نایاب معدوم ہو جانے والی کتاب میں سے بات میں پیش نہیں کر رہا ہوں یہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کتاب میں سے پیش کر رہا ہوں جو اللہ کے کلام خوران مجید کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جس کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے گھر گھر نہ صحیح محلہ محلہ تو یہ کتاب آپ کو ضرور مل جائے گی خوران مجید کے بعد اگر کوئی کتاب مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو بخاری شریف پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بعض لوگوں چڑھ ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے یہ حدیث کیوں پیش کی جاتی ہے تو ان چڑھنے والے بدبختوں کو اپنے انجام پر نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سے چڑھتا ہے تو پھر اس بدنصیب کا چھکانہ نہ آسمانوں میں کہیں ہے نہ زمینوں میں کہیں ہے وہ بدنصیب اگر پہنچ سکتا ہے تو سوائے جہندم کے اور کہیں نہیں پہنچ سکتا آسمان کا نہیں زمین کا نہیں جو تمہارا نہیں کہیں کا نہیں عزیزانِ گرامی یہ جو بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے بعض نادان دوست دوستی کا ثبوت پیش کرتے وہ بلتے ہیں کہ یہ بات آپ بولتے کیوں ہیں تو ہم اپنے گھر سے تو کوئی بات نہیں بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار کی حدیث چھپانے کے خابل ہے کہ بتانے کے خابل ہے اور پھر اگر میں نے بلایا کوئی اور نے بلایا تو کیا حدیث ختم ہو جاتی ہو کیا بخاری شریف میں سے نکل جاتی کیا مٹ جاتی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں یہ کوئی رام کتھا نہیں ہے یہ کوئی خصے کہانی کی محفل نہیں ہے کہ آئے بیٹھے سلام پڑھے نات پڑھے چلے گئے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اگر رسول حاشمی نبی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آئے ہیں تو میسیج لے کر جائیے سرکار کے محبت اپنے سینوں میں بسا کر جائیے اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان تمام سے ایکسپیکٹ کروں گا ان تمام سے پوری امید رکھوں گا کہ آپ میری بات غور سے سنیں گے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو انشاءاللہ ضرور خبول بھی کریں گے میں مو دیکھی بات خوش کرنے کے لئے نبول رہا ہوں اس مجلس میں آپ کا آنا پھر اس محفل میں یہاں پر بیٹھنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابھی آپ کے دل پر ابھی ختم اللہ وَلَا خُلُوبِهِمْ کے مہر نہیں لگی وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا کے پردے ابھی آپ کے کانوں پر آنکھوں پر نہیں پڑے اگر وہ پردے گر چکے ہوتے وہ مہر لگ چکی ہوتی تو اس مبارک مخدس محفل میں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ کا یہاں آنا پھر یہاں بیٹھ کر پھر ہماری بات سمات کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات کے جلسے میں آ کر بیٹھنا علماء اہل سنت و جماعت کے خطابات کو سمات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں پر ابھی مہر نہیں لگی فیصلہ کیجئے فیصلہ ہم آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہے ہیں مگر فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے جتنے بہکانے والے ہیں جتنے بھٹکانے والے ہیں جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غیر ضروری کہنے والے ہیں ان میں سے کوئی بننے کے بعد ایک پرسنگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا ایک پرسنگ بھی آپ کے کام نہیں آسکے گا اس کے برخلاف ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ خبر میں جہاں باپ بیٹے کی خبر میں نہیں آئے گا بیٹا باپ کی خبر میں نہیں آئے گا میرے سرکار اپنے امتی کی خبر میں تشریف لائے گا مشکار شریف حیرت ان ذہنوں پر ہے ان اقل پر ہے پورا عالم قرص پڑ گئے اور ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آسکیں حیرت ہے پہلی کتاب ہے سلبس کی مشکار شریف مشکار شریف میں حدیث ہے اب میں بول دیا کہ مشکار شریف میں ہے یہ حدیث اسے بڑھ کر حوالہ دینے کی مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ کی آسانی کے لئے اگر کوئی میری بات کو ریفر کرنا چاہے تو اس ریفر کرنے والی کے آسانی کے لئے میں باب کا نام بھی بول رہا ہوں مشکار شریف میں باب ہے باب کا عنوان ہے باب اس باتی عذابی الخبر کتاب کا نام ہے مشکار شریف میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اگر میں غلط بولوں تو آپ میری دوان پکڑ سکتے ہیں اگر کوئی میری بات پر بھروسہ کرے گا تو مجھے خوشی نہیں ہوگی اگر کوئی ریفر کر کے مانے گا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی مشکار شریف یہاں پر حفاظ بھی ہیں علماء بھی ہیں اہل علم ہیں اور اللہ کو معلوم کون سامنے سے آ کر سن رہے ہیں کون پیچھے سے ٹھر کر سن رہے ہیں کون محفل میں آ کر سن رہے ہیں کون ریکارڈ ہونے کے بعد سنیں گے جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک بلواستہ یا بلاواستہ میری بات پہنچ رہی ہے میں ان سے درخص کروں گا کہ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے شک ہے شباہ ہے تو جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دن کے آفتاب سے زیادہ روشن ہے آپ خود دیکھئے اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے فیصلہ کرنا آپ کے حد میں ہے مشکہ شریف کی باب و اس بات یہ عذاب القبر میں حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مرنے والے سے تین سوالات ہوتے ہیں پہلا سوال تو کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے من ربو کا ما دینوں کا یہ دونوں سوالات ہونے کے بعد تیسرا سوال کیا ہوگا مختلف روایتیں ملتے ہیں مختلف الفاظ ملتے ہیں حدیثوں میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ تیسرا سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر انور میں پیش کیا جاتا ہے سرکار سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سرکار کو بتا کر فرشتے پوچھتے ہیں ما کنتا تخولو فی حاضر رجل بول تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا بولا کرتا تھا ما کنتا تخولو فی حاضر رجل فرشتے یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کیا بولتا ہے مرنے کے بعد تو گھٹنے ٹیک کر ماننا پڑیں گا سر جھکا کر ماننا پڑیں گا مرنے کے بعد تو سرکار کی عظمتوں کے جلوے ایسے آیاں ہو جائیں گے ابو جہل انکار نہیں کرسکے گا عدباش شہبہ انکار نہیں کرسکے گا ولید بن مغیرہ انکار نہیں کرسکے گا امیہ بن خلف انکار نہیں کرسکے گا کعب بن اشرف انکار نہیں کرسکے گا عبداللہ بن عبیجب انکار نہیں کر سکے گا تو کوئی اور کہاں انکار کرنے کی جورت پائے گا مرنے کے بعد تو سب محمد الرسول اللہ کی عظمت کے جلوے دیکھ لیں گے مقام محمد پر لوا الحمد کے نیچے کھڑے ہو کر ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا سنے گا اس دن کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننا کمال نہیں ہے یہاں اسلامی عربی کالج میں میلاد النبی کے بیانر کے نیچے مرنے سے پہلے غیب کی حالت میں آ کر سرکار کی عظمتوں کو خراج اقیدت پیش کرنا یہ مومن کی علامت ہے یہ وفادہ رومتی کی پہچان دیکھنے کے بعد تو ابو جہل بھی مانے گا دیکھنے کے بعد تو ابو لہب بھی مانے گا اللہزین یومنون بالغیب بل رہا اللہ تعالیٰ خوران مجید میں عزیزانِ گرامی بغیر دیکھے کہ ماننا کمال ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خبروں میں تشریف لائیں گے تو فرشتے کیا بولیں گے اب دیکھیں یہاں ذرا سمجھنے کے خابل ہے حدیث پاک کی الفاظ ہے ٹیکسٹ ہے حدیث کا مطن ہے سرکار کی دبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما کنتا تخولو کنتا تخولو جہاں تو کیا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیس بولتے ہیں اس کو انگلیش میں یعنی مطلب یہ کہ ایک بار کیا بولا تھا نہیں تو کیا کہا کرتا تھا ٹرینسیسٹے بول دارے تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیس یعنی گزشتہ زمانے بار بار تو ان کے بارے میں کیا بولتا تھا عربی میں ماضی استعمراری بولتے ہیں یعنی ایک مرتبہ کیا بولا تھا نہیں اگر تو عالم دین تھا تو جب مائک پر کھڑے ہوتا تو کیا کہا کرتا تھا بے مثل و بے مثال اللہ کے حبیب کہا کرتا تھا یا اپنا جیسا انسان کہا کرتا تھا جب تیری زبان کھلتی تھی تو تیری زبان پر سرکار کی عظمت کے طرح نہیں آتے تھے یا بے عدبی کی بات نکلتی تھی جب سرکار کی ملات کے جلسے ہوتے تھے تو تُو تعریف کے کلمات کہتا تھا یا سامنے سے پیچھے سے اس کو رکانے کی کوشش کرتا تھا جب سرکار کو سلام کیا جاتا تھا تو تُو اس کو سنت بولتا تھا کہ بیدت بولتا تھا اب کیا بولتا نہیں دنیا میں تُو کیا کہا کرتا تھا عزیزانِ گرامی اگر کوئی دنیا میں میرے سرکار کا وفادار تھا جنت کی کھڑکی اس خوش نصیب کی خبر میں کھول دی جاتی ہے اور اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دینے میں اگر پرفیکٹ نہیں نکل سکا تو دوزخ کی کھڑکی اس کے بارے میں اس کی خبر میں کھول دی جاتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں پر رکھ کر ایک بات آپ کے سامنے ارث کروں گا شیطان ایک خیال یہ بھی پیش کرتا ہے خبر کیا ہے خبر مٹی کا جہر ہے خبر میں سوائے مٹی کا کیا ہے عزیزانِ گرامی ایک کافر اگر ایسا بلا تو حیرت کی بات نہیں ہے شرم کی بات ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے پھر خبر کو مٹی کا جہر بھی بول رہا احادیث کے ہزاروں حدیثوں کے ذخیروں میں لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں اگر کوئی ایک حدیث ہو تو خیامت تک کے لئے چیلنج ہے پورے اپوزیشن کو کہ کوئی ایک حدیث ایسی لاکر بتاؤ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں کہ خبر مٹی کا جہر ہے سرکار ایسا ارشاد نہیں فرماتے سرکار فرماتے ہیں خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اگر کسی جنتی کی خبر ہے کسی اللہ والے کی خبر ہے کسی بزرگ کی خبر ہے انبیاء صدیقین شہدہ صالحین میں سے اگر کسی کی خبر ہے تو مٹی کا گھیر نہیں ہے زمین میں اللہ تعالی کی جنت کی ایک نشانی ہے زمین میں اللہ تعالی کی جنت کی بہاروں کا ایک حصہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا اس وقت ایک بات میں اکثر عرض کرتے رہتا ہوں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں جب آدمی کی شادی ہوتی ہے اور پہلی رات ہوتی ہے تو اس کو سوہاگ رات بلتے اردو دوان میں اور جب کوئی مر جاتا ہے اس کی پہلی رات آتی ہے تو اس کو کالی رات بلدے شادی کی پہلی رات سوہاگ رات موت کی پہلی رات کالی رات بلدے تو بہت خطرناک رات ایسی جگہ آدمی پہنچتا ہے جہاں پہلے پہنچا نہیں تھا ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے احوال اس پر مسلط ہوتے ہیں جو کبھی مسلط نہیں ہوئے تھے پریشان ہو جاتا ہے اور تبدیلی بھی آتی ہے تو چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں آتی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ایک دم عالم غب سے عالم شہادت میں پہنچ جاتا ہے جن لوگوں کی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزری اللہ کی وفاداری میں سرکار کی وفاداری میں گزری اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزری تو ان لوگوں کے لئے منزل آسان ہوتی ہے جن کی پوری کوشش مردار دنیا کے لئے رہی ان کے لئے وہاں سے عذابت کے ایسے خطرناک سلسلے شروع ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی آدمی وہ دیکھتا ہے جو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ بڑی خطرناک منزل ہوتی ہے اس وقت تھی کالی رات بلتے ہیں تو میں اکثر یہ بات ارز کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے آج ارز کر رہا ہوں کہ خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے لئے خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی میرے سرکار کے بے عدبوں کے لئے خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی میرے سرکار کے دشمنوں کے لئے خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی ان بدبختوں بدنصیبوں کے لیے جن کے کاموں کو ذکر مصطفیٰ سننا نصیب نہیں ہوا خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی ان عشقیاء کے لیے ان بدبختوں کے لیے جن کے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنا نہیں آیا خبر کی پہلی رات کالی رات ہوتی ہوں گی ان بدنصیبوں کے لیے جن کے دل کو سرکار کی عظمت پر دھڑکنا نہیں آیا مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار کے عاشقوں کے لیے سرکار کے چاہنے والوں کے لیے سرکار کے غلاموں کے لیے سرکار کے نام لیواؤں کے لیے سرکار کے وفاداروں کے لیے خبر کی رات کالی رات نہیں ہوگی خدا کی خسم عاشقان مصطفیٰ کے لیے خبر کی پہلی رات عید کی رات ہوگی مصطفیٰ کی دیت کی رات ہوگی عزیزان اگرامی وہ رات کالی رات ہمارے لئے کیسے ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کو مدینہ تیبہ کی دیت کا مدینہ تیبہ پہنچنے کا کیسا شوق ہوتا ہے عزیزان اگرامی مدینہ کو جانے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھتا اور جانے والا جن پر نظر کرم ہوگی وہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے وہ بڑے نصیب کی بات ہے عام لوگوں کے لئے جانے والا سرکار کو نہیں دیکھتا سرکار تو ضرور دیکھتے ہیں آنے والے کو مگر جانے والا سرکار کو نہیں دیکھتا ہم گمبدے خضراء کے دیدار کے لئے اتنے بیچن ہوتے ہیں اور جو لوگ کبھی مدینہ گئے ہیں اور پہلی مرتبہ زندگی میں مدینہ تیبہ انہوں نے دیکھا ہے بشرت ہے کہ اہل سمت جماعت میں سے ہو ادھر سرھنا یہ بینر کے نیچے والے ہونا بینر کے پیچھے والے رہے تو میں گیارنٹی نہیں دیکھ سکتا یہ بینر کے سامنے جھنگوں گے نیچے بیٹنے والوں کی حد تک میں گیارنٹی دے کر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب کسی امتی کا پہلی مرتبہ مدینہ تیبہ میں داخلہ ہوتا ہے خسم خدا کی وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس سے بہتر خوشی دیکھنا نہ تو نصیب ہوتا ہے نہ اس اچھا وقت اس امتی کی زندگی میں آتا ہے میں میں نے بلتا آپ کسی اور سے پوچھ کر دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے مدینہ تیبہ میں جب کوئی سرکار کا عاشق حاضر ہوتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے آپ اس سے پوچھئے آپ کی شادی جز دن ہوئی تھی وہ دن زیادہ خوشی کا تھا کیا مدینہ تیبہ میں جز دن حاضری ہوئی وہ دن زیادہ خوشی کا تھا اگر ادھر کا ہے سنٹ پرسنٹ میں گیار امتی دے رہا ہوں وہ کہے گا کہ شادی کی خوشی بھی خوشی تھی مگر سرکار کی بارگاہ ہے اقدس کے موقع پر جو خوشی نصیب ہوئی ایسی خوشی نصیب ہوئی سو شادیوں کی سو خوشیاں اسے خوشی پر قربان ہوئے وہ خوشی ایسی خوشی تھی عزیزانی گرامی جانے والا کیا دیکھ رہا سرکار کو نہیں دیکھ رہا گمبد خضرہ کو دیکھ رہا ہے گمبد خضرہ کو دیکھنے والے جب یہ قیفیتیں نصیب ہو رہی ہیں گمبد خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجا لیتے ہیں یہ معاملہ گمبد خضرہ کے دیکھنے والوں کو نصیب ہو رہا ہے اب ذرا آپ اخل کی بنیاد پر عشق کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے سرکار جس گھر میں تشریف رکھتے ہیں اس گھر کی صدقوں ہم دیکھ رہے ہیں ان انوار و تجلیات کی تابشیں ایمان والوں کے دلوں پر اس طرح ان کا معاقوس ہوتی ہے ان کا آکس پڑھتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے خبر میں پہنچنے والا گمبد خضرہ کو نہیں دیکھے گا گمبد خضرہ میں حرام فرمانے والے سرکار سر سے لے کر پیڑے تک اس کی آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہوگی وہ خوشی کیسی بڑی خوشی ہوگی جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا خبر میں میری اجالہ ہی اجالہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں تشریف لے آئیں گے کسی شاید نے کیا خوب کہا یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی گمبد خضرہ کو دیکھنے والے کو جب یہ خوشی نصیب ہوتی ہے تو سرکار کے چہرے انور کے دیکھنے والے کو کیا خوشی نصیب ہوتی ہوں گی ہاں دنیا میں اگر غداری میں مرا دنیا میں اگر سرکار کے خاندان کی کا مضاق اڑاتے اڑاتے مرا سرکار کے اہل بیت کی عظمت گھٹاتے گھٹاتے مرا اگر دنیا میں سرکار کے کمالات پر پردے ڈالنے کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوشش کرتے ہوئے ایسی مردار موت مرا تو اللہ جانے اس بدنصیب کا کیا حال ہوگا لیکن جس خوش نصیب نے سرکار کی محبت میں زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے وہ دن شادی سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا عید سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تخلو فی حاضر رجل وہ کہے گا زندگی بر بغیر دیکھے پڑھتا رہا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آج وہ آنکھوں کے سامنے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو میں کیا کہتا ہوں سلام پڑھنا شروع کر دے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی عزیزانِ گرامی اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہِ غلامی مضبوط رکھنا ضروری ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے اور بہت اچھا شعر ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزِ محشر کے جان گداس بوت اولی پرسشِ نماز بوت خیامت کا دن جو جان کو پگلانے والا دن ہوگا جان کو پگلا دینے والا دن ہوگا خطرناک صورت سوانیزے پر ہوں گا وہ زمین تامبی کی ہوں گی انسان پسینوں میں ڈپکیاں کھا رہا ہوگا حاملہ عورتوں کا حمل ساخت ہو جائے گا لوگ نشے میں دکھیں گے حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے بچے تک پریشان نظر آئیں گے کسی کے نہ بدن پر کپڑا ہوگا نہ پیر میں جوتا ہوگا نسر پر ٹوپی ہوگی ننگے سر ننگے پیر ننگے بدن لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے ایسا خطرناک دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمَا وَلَا مَغْوَا کہ تم ہماری طرف اس طرح لوٹو گے اس طرح آوگے جیسا پیدا ہوتے وقت تمہارا جو حال تھا نہ آنگ پر کپڑا تھا نہ پیر میں جوتا تھا نہ سر پر ٹوپی ننگے سر ننگے پیر ننگے بدن لوگ دوڑ رہے ہوں گے ایسا خطرنا خیامت کا ایسا دن ہوگا تو عزیزانی گرامی ایسے وقت پہلا سوال جو ہوگا حقوق اللہ کے بارے میں وہ سوال کس کا ہوگا نماز کا ہوگا روزِ محشر کے جان گداز بوت اولین پرسیشے نماز بوت حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اور حقوق العباد کے بارے میں جو پہلا سوال ہوگا خطلِ ناحق کے بارے میں ہوگا دو سوالات ہوں گے تو خیامت کے دن سوال سب سے پہلے جو ہوا کہہ سوال ہوگا نماز کا تو اب اس سے پتا کا چلتا ہے کہ نماز کے بارے میں سوال ہونے کے لیے ابھی کتنا وقت باقی ہے اب آپ حساب ڈال کر دیکھیں گے اللہ کو معلوم کہ ابھی خیامت کی کتنی علامتیں پوری ہونے میں پورا وقت لگے گا ابھی پھر وہ کبھی سالسلام تشریف لائیں گے کبھی امام مہدی کا ظہور ہوگا کب دجل ظاہر ہوگا وہ کب دعبت الارض نکلے گا وہ کب مغرب کی طرف سے آگ ظاہر ہوگی وہ کیا کیا نشانیاں وہ دھوان اٹھے گا جو جو ہوگا بڑے بڑے زلدلے ہوں گے خصف ہوگا وہ سب ہوگا سوب ختم ہو جانے کے بعد اللہ کو معلوم کہ خیامت کب آئے گی پہلے ہی مرتبہ جب صور پھوکا جائے گا اس کے بعد سب مر جائیں گے فنا کی گود میں پہنچ جائیں گے اب اللہ کو معلوم کتنا وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج کس کی بادشارت ہے کہاں گیا خارون اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھتا تھا بول آج کس کی حکومت ہے کہاں ہے فیرون انا ربکم العالیٰ بولتا تھا بول آج کون آلہ ہے کون رب ہے اللہ تعالیٰ پکار پکار کے پوچھیں گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ کوئی ہو تو جواب دے خود اس کی خدرت جواب دے گی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج کی حکومت کسی کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے قہر فرمانے والا ہے صفتِ قہاریت کا ظہر ہوگا کوئی باقی نہیں رہے گا سب فنا کی گود میں پہنچ جائیں گے عزیزانی کرامیہ اللہ کو معلوم کتنا وقت گزرے گا پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد دوسری مرتبہ پھر سور پھوکا جائے گا دو سوروں کا ذکر ہے قرآن میں جب نفقے اولہ ہوگا پہلی مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو قرآن فرماتا ہے وَنُفِقَ فِي السُورِ فَصَائِخَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جب سور پھوکا جائے گا تو آسمانوں میں زمین میں جو ہیں بے ہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو جتنے لوگ مر گئے تھے ابتدائے خلق سے لے کر خیامت تک پورے کے پورے دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے ایک لمبا زمانہ گزرنے کا اور اس کے بعد اب حساب کتاب جو شروع ہوں گا تو حساب کتاب سب سے نلیا جائے گا اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے بڑا عدد ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ہوگا ایک حجیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ستر ہزار لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اور ستر ہزار جانے والے اکیلے نہیں جائیں گے ان میں سے ہر ستر ہزار کے دائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بلاحساب کتاب کے لئے یہ روایت دوسرے الفاظ میں اس طرح ملتی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مولانا انور اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نخل فرماتے ہیں روایت کو کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میرے دانی ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اب یہ حدیث پیش کرتے ہیں بعض لوگوں بہت تکلیف ہوتی حیرت میں پڑھ جاتے ہیں کبھی سنے نہیں ایسے باتا ان کو حیرت ہوتی کیونکہ بہت کل کیا ہو رہا حدیثوں میں سیلیکشن ہو رہا دکھانے کی الگ چھپانے کی الگ عزیزانِ قرامی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کے داہنے ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے چونکہ آج کثیر مجموعہ اسے رو ہوں گا ہے کہ جن سے ہمارا آمنہ سامنا زیادہ تر نہیں ہوتا اس بات کو بھی میں کھول دینا چاہوں گا ایک بات آپ نوٹ کیجئے یاد رکھئے اہلِ سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر خبول ہو گیا ضرور بدلہ پاتا ہے اس میں شک نہیں ہے اگر خبول ہو گیا عمل تو ضرور بدلہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یضیعو عجر المحسنین اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کرنے والوں کے عجر کو ذائع نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس نے وعدہ کیا ہے عزیزانِ گرامی نیک و کار کی نیکی کبھی ذائع نہیں ہوتی ایک بات ہوگی اب گناہ کے بارے میں کیا ہے جو گناہ کریں گا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ اس کو عذاب ہونا ضروری ہے سمجھ گئے کیا آپ اہلِ سنت و جماعت میں اور موتذلہ میں بنیادی فرق کیا ہے معلوم آپ کو اہلِ سنت و جماعت کا یقیدہ ہے گناہکار کو عذاب ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کرے اس کی مرضی کی بات ہے موتذلہ کیا بلتے تھے خوارج وغیرہ کہ نہیں گناہ کرنے والے کو گناہ کا عذاب ہونا لازم ہے ضروری ہے ایسا بول کر وہ لوگ اہلِ سنت و جماعت سے خارج ہو گئے اب آج کل علمِ غیب حیات النبی مسئلہ توصل ایسے مسئلے آج کل نور و بشر کا مسئلہ آسار مبارک کی زیارت کرنے نہیں کرنے کا مسئلہ آپ کو یاد ہوں گا ایک سال پہلے میں وعدہ کیا تھا اسی جلسے میں کہ آسار مبارک کے تعلق سے کچھ ارز کروں گا اس تمہید کو سمجھنے کے بعد میں انشاءاللہ اس بارے میں چند اہم مضامین آپ کے سامنے ذکر کروں گا مگر اس سے پہلے تمہیدن میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں عزیزانی گرامی کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے مطابق یہ بات بتائی گئی ہے نیک کو کار کا عمل خبول ہوا تو بدلہ ضرور ملیں گا گناہگار اگر گناہ کیا ہے تو اس کو عذاب ہونا ہنڈرٹ پرسنٹ گیارنٹی نہیں ہے چانس ہے پوزیبلیٹی ہے امکان ہے اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اللہ تعالیٰ اگر چاہے معاف کر دیا تو آپ کا ایک نخصان ہے کس کے گھر سے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے یاغفر لمن یشاؤ ویعذب من یشاؤ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے گا جس کو چاہے عذاب بھی دے گا اس کی مرضی کی بات ہے جو گناہ کرا اس کو عذاب ہونا ہنڈر پرسنٹ شور ہے گارنٹیڈ ہے ایسا آیا گا خرآن مجید میں ایک جگہ دی کئی جگہ خرآن میں مضمون آتا ہے اور مجید آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں رحمان کس کو بلتے ہیں رحمان کس کو بلتے ہیں جتے لوگاں گناہ کرے ہیں ان کے پورے گناہوں کا پورا بدلہ دینے والے کو رحمان بلتے ہیں جو عدمی جتہ گناہ کر رہا کہ ناموں میں سے کئی نام ایسے ہیں جو اس کی صفت رحمت کو ظاہر کرتے ہیں سزا دے کر معاف کرنے والے کو رحم نہیں کہتے سزا دیے بغیر معاف کرنے والے کو رحم کہتے ہیں سزا دے کر تو کوئی بھی معاف کر دیتا ہے سزا دے کر معاف کرنے والے کو رحم نہیں بلتے مخصد بلتے سزا دے کر معاف کرنے والے کو عادل کہتے ہیں سزا دے کر معاف کرنے والے کو قہار کہتے ہیں عزیزان گرامی رحمان اسے کہتے ہیں رحیم اسے کہتے ہیں مجرم کو سزا دینے کے بجائے وہ عطا کرتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں اس کو رحیم کہتے ہیں اس کو غفار کہتے ہیں اس کو غفور کہتے ہیں اس کو ستار کہتے ہیں اس کو کریم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب معاف کرنے پر آتا ہے تو کیسا معاف کرتا ہے ایسی روایتیں ملتی ہیں اس بارے میں ایک مرتبہ اس وقت بچوں کو دین کا علم سکھانا چاہیے کیونکہ دین کا علم ہی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے دنیا کا علم پیٹ کو پالنے کے لیے ہی ہے جب تک یہ مشین چلتی رہی ہے جب مشین آؤٹ سب ختم کچھ بھی نہیں بچتا اس کے بعد غبارے میں سے ہوا نکلے پوری زندگی کی پوری محنت اکارت ہو جاتی ہے کچھ بچتا نہیں ہے لیکن دین کا علم کیسا کاماتا ہے آپ دیکھئے ایک شخص تھا جس پر عذاب خبر ہو رہا تھا ایک بزرگ وہاں سے گزرے گزرتے گزرتے دیکھیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے دیکھ کر چلے گئے پھر جب باپس آ رہے تھے تو دیکھیں کہ عذاب خبر ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرے پروردگار جاتے وقت میں نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا تھا اب عذاب نہیں ہو رہا ہے عذاب موقف ہو گیا کیا سبب ہے عذاب کے موقف ہونے کا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتایا گیا الہم کے انداز میں کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جب یہ دنیا سے عالم بالا کو منتقل ہو جب ان کی موت ہوئی تو ایک چھوٹے بچے کو اپنے پیچھے یتیم چھوڑ کر مرے ان کا بچہ اب کچھ بات کرنے کے خابل ہوا ہے یتیم بچہ آج استاد کے پاس اس کو خرانی مجید پڑھانے کے لئے بٹھایا گیا ہے اور اس نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتا گیا کہ جس کا معصوم بچہ مجھے اپنی تتلی زبان سے رحمان اور رحیم کہے اسی کے باپ کو میں عذاب کروں مجھے غیرت آئی اس لئے میں نے اس کے عذاب خبر کو ختم کر دیا اس کا چھوٹا بچہ اپنی تتلی زبان سے ابھی بولنا نہیں آرہا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اتنا چھوٹا بچہ جو اپنی تتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اسی کے باپ کو میں عذاب خبر کروں مجھے غیرت آئی میں نے اس کو بغش دیا میں نے اس کو معاف کر دیا ہمارے کرنوں میں کہا ہے ایسے روایت ہم جلدی مان لیتے ہیں بہت جلدی خوشی سے مانتے ہیں جلدی سے دعا نکلتی ہوں گے میرے باستے کیا اچھی روایت سنائے یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے کوئی امتیوں کی شان سن کر خوش ہو رہا ہے کوئی نبیوں کے امام کی شان شفاعت سن کر خوش ہو رہا ہے یہ اپنے اپنے خسمت کی بات ہے یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کوئی حافظِ قرآن کی شان سن کر خوش ہو رہا ہے کوئی صاحبِ قرآن کی شانِ شفار سن کر خوش ہو رہا ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے یہ اپنے اپنے خسمت کی بات ہے اب یہ روایت جو میں آپ کے سامنے سنایا ہے مجھے امید ہے کوئی حوالہ بھی نہیں پچھیں گا میرے سے کئی کو چھوٹا بچہ رحمان بولا رہی چھوٹے بچے کے اوپر اتحاد ہے چھوٹے بچے کے اوپر اتحاد ہے کیا آکرہ چھوٹا بچہ کیا اللہ کا خلیفہ ہے کیا اللہ کا حبیب ہے کیا نبیوں کا امام ہے اے چھوٹے بچے کو معصوم جاننے والے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹا بچہ جتنا معصوم ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر بھی معصوم ہے یہ اگر معصوم ہے تو میرے سرکار سید المعصومین ہیں چھوٹا بچہ اگر اپنی ماں کو اپنے باپ کو جنت میں لے کر جانے کے خابل ہے تو میرے سرکار صرف اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنی بیٹی کو نہیں پوری امت کو جنت میں لے جانے کے خابل ہے میں کوئی دل کے بہل آنے کی باتیں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تین چکر لگائیں گے صرف تین چکر اور تین چکر میں اپنی پوری امت کو میرے سرکار جہنم سے نکال کر لگائیں تین راؤنڈوں میں سرکار کی پوری امت ختم اب آپ کو کیا تکلیف ہے اگر میرے سرکار اپنے غلاموں کو جہنم کے عذاب سے بچا رہے ہیں کس کے باپ کا کیا جارہا کس کے گھر کا کیا جارہا تم پر کیوں تکلیف ہو رہی ہے اللہ تعالی نے ان کو حبیب بنایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے پروردگار تو مجھ سے اتنا بڑا وعدہ فرما رہا ہے تو پھر سن میرا بھی نیاز میرا بھی ناز سن اگر میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں رہا میں راضی ہی نہیں ہوں گا اللہ تعالی کا وعدہ ہے مقام رجا میں سب باتیں درست ہوتی ہیں اسی لئے تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا الفت ہے ان کی دل میں میں ان کا غلام ہوں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ تین ہی راؤنڈ میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہنم میں ہوں نکال لیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے اگر خوران کو توتے کی طرح رٹھنے والا دس کو اگر لے کر جا رہا ہے تو جس ذات پر خوران نازل ہوا اگر تمام مسلمانوں کو لے کر چلے گئے تو کس کا کیا جا رہا ہے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تین ہی راؤنڈوں میں پوری امت سرکار کی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گی اور کیا ہوں گا ایک حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ایک شخص کے نیک عبد عمل تو لے جائیں گے نیکیاں کم گناہ زیادہ رہیں گے اس کے اب فرشت اللہ کے حکم کے مطابق گھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کوئی جہنم میں اپنی خوشی سے نہیں جاتا گھسیٹ کر زبردستی کھینس کر فرشت اس کو لے جا رہے ہوں گے چڑپ کر پکارے گا یا رسول اللہ جو لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں پریکٹس ہو رہی ہے یہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ وہاں کا ہوا ہے گا کتنی بدنصیبی کے بات ہے کہ اتنا اہم نقطہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بعض لوگ خامل بیٹھے ہیں جو جو سرکار کی شفاعت کی طلب رکھتے ہیں جو لوگ سرکار کی شفاعت کے طالب ہیں دلوں سے بوس کینا بداخید کی نکال کر پھیک کر پورے مل کر ایک آواز میں نعرہ رہ گئی ہے نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ نعرہ رسالت فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے کئی کو لگاتے ہیں نعرہ یہ نعرہ کئی کو لگاتے ہیں ہم یہاں بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہاں بھی وہ نعرہ لگا رہے ہیں ہمارے مسلک میں یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے خدا کی خسم افضل ترین عبادت ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں نیکوں کے سردار کا ذکر ہوتا ہے وہاں کسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ذکر کس کو بلتے ہیں ذکر کا مطلب کیا سمجھے تعریف کیا ہے ذکر کی ذکر کا مطلب کیا ہے ذکر کا مطلب یہ ہے کسی کا چرچہ کرنا ذکر کا مطلب ہے کسی کو یاد کرنا اور ذکر کا مطلب ہے کسی کا نام لینا اگر ہم سرکار کا نام لے رہے ہیں تو سرکار کا ذکر کر رہے ہیں پکڑ کر اس کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے انہیں ادھرکانے رہیں گا یا رسول اللہ بلنا شرک ہے بیدس ہے بلنے والا رسول سیدھا جنت میں جاتے حنم میں گرتا سیدھا وہ ایسے طبخے گانے رہیں گا انہیں عزیزانِ گرامی ایسی غلط بات کسی کے ذہنوں میں بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے غلط خیالات کو اپنے ذہن سے نکالو مرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ پر صحیح ایمانوں میں ایمان لاؤ کوئی امیر کوئی غریب کوئی فخیر کام آنے والا نہیں ہے خیامت میں میرے سرکار کی محبت کام آئے گی میرے سرکار کی شفاعت کام آئے گی سرکار کی عظمت کے خلاف توڑ کر پھیک دو محمد الرسول اللہ پر جب سرکار کے میلات کے جلسے میں آئے ہیں سرکار پر ایمان لاؤ یہ ایمان کام آئے گا پکڑ کر اس کو جہندم کے فرشتے کھینس کر لے جا رہے ہوں گے یا رسول اللہ بلنا شرک ہے شرک 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 بیدد 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 بلنے والوں میں سے نہیں رہے گا انہیں انہیں زندگی پر یا رسول اللہ پکارا رہا ہوگا اب آج بھی مصیبت میں عادت تھی جب بھی مصیبت آئی تو یا رسول اللہ پکارنے کی عادت تھی جب فرشتے کھینس کر جا رہے ہوں گے بے ساختہ اپنی عادت کے مطابق پکارے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے دیکھیں گے کہ اس کو فرشتے جہندم کی طرف کھینس کر لے جانے تڑپ کر میرے سرکار کو آواز دے رہا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں کدھر لے جا رہے ہو ارز کریں کہ سرکار گستاخی معاف اللہ تعالی کا حکم ہوا ہے نیکیاں کم گناہ زیادہ ہیں اس کے نیکیاں کم ہیں گناہ گناہ وہ کرش میں شان رحمت نے دکھائے روز حشر چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ کاروں میں ہوں عزیزان اگرامی گناہ زیادہ نیکیاں کم ہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیسا معلوم سرکار میزان میں تولے ہیں ابھی آخرت کی ترازو کانتو بھی غلطی کرتی گیا مسٹیک کا جر ہے کیا اس میں کچھ عزیزان اگرامی اللہ تعالی جس ترازو کو خائم فرمائے گا اس میں غلطی تو نہیں ہو سکتی سرکار فرمائیں گے اب میرے سامنے تولوں میں دیکھوں گا کہ نیکیاں کم ہیں گا زیادہ ہے میرے سامنے تولوں فرشتوں کی کیا مجال کے پلچھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکیں سرکار کی بیعدبی کرنے والے بدنصیب صرف انسانوں میں سے چند ہیں صرف جنات میں سے چند ہیں اور کوئی سرکار کی بیعدبی کرنے والا نہیں ہے سب ان پر دروت پڑھنے والے ہیں سب ان پر سلام بھیجنے والے ہیں سب ان کا حکم ماننے والے ہیں سب ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ زمین ان کی ہے یہ آسمان ان کا ہے یہ چاند ان کا ہے یہ سورج ان کا ہے دنیا ان کی ہے جنت ان کی ہے اٹھارہ ہزار عالموں کو پیدا کرنے والا پروردگار خالیخ عالم بھی ان کا ہے جب خدا ان کا ہو گیا تو اب کیا چیز ان کے خبضے خضرت سے بچی فرشتے بے عدب نہیں ہوں گے ہاں کئی کو تولنا کیا غلط ہے کیا وہ ہے کیا نبی سے بھی غلطی ہو سکتی نعوذ باللہ ایسی بات نہیں بولیں گے سرکار فرمیں گے تول کر تو بتاؤ میرے سامنے کیا مجال ہوں گی فرشتوں کو کہ سرے مو انحراف کر سکیں سر جھکا کر ترازو پھر خائم کی جائے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ اس کے عامال تولے جائیں گے ایک پڑھلے میں نیکی آن ایک پڑھلے میں گناہ گناہ دیکھے تو بہت زیادہ نہیں گے نیکی آن دیکھے تو بہت کم ہوں گے سرکار کے سامنے تولے تو وہ اسی دیکھیں گا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پار سے ایک پرچہ نکالیں گے نکال کر وہ پرچہ نیکیوں کے پڑھلے میں رکھیں گے جیسے ہی وہ پڑھلہ نیکیوں کے پڑھلے میں رکھا جائے گا زندگی بھر کے گناہوں کا ویٹ ختم وہ ایک پرچہ نیکیوں کے پڑھلے وہ جھکا دے گا ایک ہی پرچہ نیکیوں کے پڑھلے وہ جھکا دے گا اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والا پروردگار ہے نیکیوں کے پڑھلے کا پڑھلہ جھک جائے گا فرشتے نہیں ملیں گے سرکار ہماری کیا غلطی ہے پہلے آپ پرچہ نہیں رکھے تھے بعد میں رکھے بولنے کی مجال ہوں گی وہ محبوب رب العالمین ہیں ان کی مرضی جو چاہے کریں دونوں عالم میں تصرف جس طرح چاہو کرو کون رو کے تم کو خود خالق تمہارا ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب میں سے ایک پرچہ نکال کر رکھیں گے تو نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا اس پرچے پر کیا لکھا ہوگا ایک مرتبہ اس نے زندگی میں بڑی اخیدت کے ساتھ میرے سرکار پر درود پھیجا تھا ایک درود گناہوں کے پورے پلے کو ہلکا کر دے گا نیکیوں کے پلے کو بھاری کہے گا جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا ایک ہی پرچہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا اس پرچے پر کیا لکھا ہوگا درود اب جو کبھی ایسے بات ہیں سنجھیں ایک بار درود پڑھا تو پوری زندگی گناہ معافت ہی ہوتے رحمان کس کو بلتے پھر تیر کو معلوم نہیں نہیں کہ رحمان کس کو بلتے تیر کو معلوم نہیں نہیں کہ رحمان کس کو بلتے تو ذرا معلوم تو کر کہ غفار کس کو بلتے غفور کس کو بلتے ستار کس کو بلتے رحم کس کو بلتے یہاں تکیس حیرت میں پڑھا ہوا ہے اور اگر کی بات بھی ہے یہ تو چھوٹی بات ہے سرکار کا امتی سرکار پر ضرور پڑھا تو نجات ہونا تو بہت دور کی بات ہے ایک گزشتہ خواموں میں ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس امت میں نہیں تھا سرکار کے نام کا کلیمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا امت ہی تھا اتنا بدنصیب اتنا گناہگار تھا کہ فاسق نہیں تھا فاجر تھا فاسق بڑھے تو چوری سوپہ گناہ کر لیتا فاجر بڑھے تو علیہ لیلان کھل لم کھلا گناہ کرنے والا لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے فاجر تھا اپنے دور کا مرا تو لوگ اس کو کچھ لے گئے کنجے میں پھیک دیئے نہ اس کو کوئی کفن پہنایا نہ کوئی اس کو دفن کرے نہ پانی نلائے کوئی پلٹ کر دیکھے نہیں کوئی تھوکے نہیں اس کے موں پر ایسی بری حالت ہوگی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ میرے فلان بندے کو عزت کے ساتھ نہلا کر کفنا کر تقریم کے ساتھ دفناؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی تقریم کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا اے موسیٰ کچھ بھی تھا ہوں گا مگر کبھی کبھی جب وہ توریت لے کر بیٹھتا اور میرے نبی محمد عربی کا نام آتا تو سرکار میرے حبیب کے نام کو اٹھا کر بوسا دیا کرتا تھا بڑی اقیدت کے ساتھ میرے حبیب پر درود پھیجا کرتا تھا موسیٰ کے خوم امتی جب سرکار پر درود بھیجتا ہے تو اس پر یہ نوازشیں ہوتی ہیں جب سرکار کا خود امتی سرکار پر اگر درود بھیجا نوازش ہوگی تو اس محیرت کی بات ہی کیا ہے کرنول میں اس سال اٹھائیس 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 جلسوں میں تو میں شرکت کر رہا ہوں اور دو تین جلسوں کے بارے میں تاریخ لیے ہیں وہ کنفارم ہو گیا تو تیس کے اوپر جلسے ہونے والے ہیں ریکارڈ ہے اس سال کرنول میں اور یہ صرف کرنول کے لیے نہیں ہے یہ آپ کرنول میں ہیں کرنول میں خوش ہو جا رہے ہیں حیدر آباد کو تو ایسا بڑا ریکارڈ ہے اب وہابیت کو ساکھ سننے کے سوا کوئی بچا نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے حیدر آباد کا تو یہ حل کہ ملاد ریلی میں چھے لاکھ لوگ حاضر تھے کتے تھے پورے کرنول کا پاپولیشن جتا ہے اتھے لوگ تو ملاد ریلی میں حاضر تھے کیا مرگی کے بچے ہیں چودے ہیں کہ ٹوکرا ڈھا پہ تو بند ہو جانے کے باستے ہیں عزیز آنے گرامی بہت چل گئی وہابیت کی ہوا اب انخریب انشاءاللہ دنیا میں سنیت کا انخلاب آنے والا ہے اور وہ انخلاب انشاءاللہ بنا میں ملاد النبی ہوگا میرے سرکار کے ذکر سے جو جلتے ہیں میرے سرکار کے ذکر سے جو جلتے ہیں میلاد النبی کی خوشیاں ان کے لیے موت کا پیغام ہے دیکھتے رہ جانا ورفانا لکہ ذکرک کی شان اس طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں آفاق پر ظاہر ہو جائیں گی جو سرکار کے چاہنے والے ہیں ان کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا ان کا خبر بھی باغ باغ ہو جائے گی جو ابو جہل کی طرح جلنے والے ہیں اپنا مو لے کر آپ مر جائیں گے میرے سرکار کی عظمتوں کا پرچم کل بھی لہر آ رہا تھا آج بھی لہر آ رہا ہے خیامت تک لہر آئے گا اور خیامت کے جن جس دن کسی کا جھنڈا نہیں لہر آئے گا اس دن بھی میرے سرکار کا جھنڈا لہر آ رہا ہوگا کسی تحریک کا کوئی نام نہیں رہے گا کسی تحریک کا کوئی نشان نہیں رہے گا کسی بادشاہ کی کوئی سلطنت نہیں رہے گی کسی حکومت کی کوئی علامت نہیں رہے گی نہ سادشے کرنے والے رہیں گے نہ پردے ڈالنے والے رہیں گے نہ چھپانے والے رہیں گے نہ مٹانے والے رہیں گے سب کے سب سر جھکا کر دیکھتے رہیں گے اس دن کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا ایک ہی جھنڈا ہوگا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ایک ہی جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کے سوا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا آپ بلیں گے حافظوں کا کیا ہوں گا خاریوں کا کیا ہوں گا مولغوں کا کیا ہوں گا نمازیوں کا کیا ہوں گا حاجیوں کا کیا ہوں گا جھنڈے کھانے والوں کا کیا ہوں گا ارے خیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا نہیں دیا جائے گا کسی غریب کسی امیر کسی فقیر کا کیا ذکر ہے پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا نہیں دیا جائے گا پیغمبر کیا کریں گے کہاں جائیں گے تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ کہیں نہیں جائیں گے آدم ومن دونہو تہتا لبائی آدم اور آدم کے سوا جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی پرچم لہرہ رہا ہوگا پرچم محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کا پرچم ہوگا ایک ہی پرچم لہرہ رہا ہوگا پرچم محمد الرسول اللہ کی رفتوں کا پرچم ہوگا ایک ہی پرچم لہرہ رہا ہوگا پرچم محمد الرسول اللہ کی شوقتوں کا پرچم ہوگا جو بدنصیب میلاد النبی کی محفل میں نیانا چاہتے وہ بدنصیب بھی مجبوراً مقام محمود پر لیواؤلہم کے جھنجے کے نیچے کھڑے ہو کر خادے بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی روز محشر کا نکی ہو جائے بلاوا سب کو کہ زمانے کو دکھانی ہے وجاہت تیری عزیزان اگرامی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مٹنے والی نہیں ہے سرکار کی شان گھٹنے والی نہیں ہے چودہ سو سال کی تاریخ میں ایسی کتنی تحریکیں پیدا ہو گئیں کتنی تحریکیں دنیا میں آئیں خسم محمد عربی کو پیدا کرنے والے کی سب تحریکیں اپنی موت آپ مر گئیں نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹا سکیں نہ خیامت تک مٹا سکیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں یہ دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی ترچا تیرا عزیزان اگرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دہانے ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار جنت میں جائیں گے ہاں کیسا جلے آتی اتر ہوا حساب نہیں کتاب نہیں کچھ بھی نہیں سن تو ابھی اتنے پریشان ہو رہا فائل کھڑن گی نہیں تو ایک ایشیر پڑھ کر بڑھا روز محشر کے جانگ اداز بود اولی پرسیشن نماز بود کے ہر مسلمان سے نماز کا حساب ہوں گا اللہ جس سے لیا انہیں پکڑے گیا تو اب اللہ رحم کرے خیامت کے ان کا کیسا معاملہ ہوں گا فضل ہو تو چھٹیاں عدل ہو تو لڑکیاں اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آ گیا نہ حفظِ قرآن کا ماتا نہ علمِ دین کا ماتا نہ تبلیغِ دین کا ماتی نہ نمازہ کا ماتے نہ روزے کا ماتے نہ حج کا ماتی نہ ذکاة کا ماتی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت میں کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا صحابہ جر immense کہتے ہیں سرکار کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے تو میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا میرے رب کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا رحمت علی العالمین پر عشاء رہے ہیں ماہ اور شماہ کا حساب کیا ہمارا شمار کیا ہماری حیثیت کیا ہماری جرت کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ستر ہزار ایک دو تین چار پانچھے نہیں سیدھے ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بلا کتاب حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے سرکار کے ایسی شفاعت کی شان بیان کرے تو ایسا اس کے چہرے پر سے ہوایں اڑتے کہ انہیں دوست ہے کہ دشمن ہے سرکار کا ذکر سن کر یہ جل کیوں رہا ہے چہرے کا جغرافیہ بتا دیتا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے کون خوش ہو رہا ہے اور کون بدبخت غم منا رہا ہے نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیو الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ تو ایک شیر پڑھ کر بٹھا ہے روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرسیش ہے نماز بوت اولین پرسیش نہ آخرین پرسیش بغیر پرسیش کے جنت میں داخلہ ہو جائے گا ایسے ستر ہزار سیدھے ہاتھ کی طرف اور ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے سوچے سرکار کے عمتی تو کروڑوں میں عربوں میں کھربوں میں ہوں گے ملین ملین گلین کیلین کیا ہیں کعات تک بلتے ہیں بے حساب بے گتاب رہیں گے تو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے سوچنے لگے سرکار کے عمتی تو اتنے ہوں گے اجر ستر اجر ستر ہزار بڑھیں Steve ایک لاکھ چالیس ہزار جیڑ لاکھ اب باقیات کالیں گے پھر تو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے ارز کیا یا رسول اللہ اس میں اضافہ فرمائیے حضرت ابو وقر صدیق کی دیکھئے آپ کے عقیدت کیسی ہے حضرت ابو وقر صدیق کا ایمان کیسا ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے ارز کیا سرکار اس میں اضافہ فرمائیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے اسی وقت ارشاد فرماتے ہیں جتنے ستر ہزار دائیں ہاتھ کی طرف جتے ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف جانے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کے سیدھے ہاتھ کی طرف ستر ہزار ہر ایک کے بائیں ہاتھ کی طرف ستر ہزار بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے صدقے میں چھٹنے والوں کی اشان ہے کہ ستر ستر ہزار کو لے کر جائیں گے ایک ایک کے سیدھے ہاتھ کی طرف ستر ہزار بائیں ہاتھ کی طرف صدقے میں چھٹنے والوں کا حال ہے اکیلے نہیں جائیں گے جاتے جاتے ادھر سے ستر ہزار کو ادھر سے ستر ہزار کو صدقے میں جانے والے لے جائیں گے جن کے سر پر اللہ تعالیٰ نے محبوب سبحانی بنا کر اولیاء کی سرداری کا تاج رکھا کس انسان میں مجال ہے کہ وہ کتنوں کو لے جانے والے ہیں اندازہ لگا سکے عزیزانِ گرامی جس کو اللہ تعالیٰ جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا کس انسان میں وہ دم ہے کہ حساب لگا سکے کہ کتنوں کو لے کر جائیں گے عزیزانِ گرامی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت ہے اب شان شفاعت کے بارے میں ایک اور بات بول کر پھر میں اپنی تمہید کو ختم کر کے اصل موضوع کی طرف میرے کو آنا ہے کیونکہ پھر مہمان مخرقہ بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے عزیزانِ گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جب بات نکلی ہے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ نے ایسی پیش کرنے جا رہا ہوں اور پورے اتمنان کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں میں پہلے بول دی آپ کو میں کیا ہے کہ خوش کرنے کے واسطے دل بھیلانے کے واسطے نہیں بول رہا ہی باتیں اگر آپ میری اس بات کو غور سے سنیں گے چونکہ آپ میلات کے جلسے میں آ کر یہاں بیٹھے ہیں مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اللہ چاہتاں مانیں گے نیماننے والے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اردو زبان کا محاورہ ہے اردو زبان کا محاورہ ہے برا نہیں ماننا میں کسی برا بھلا نہیں بولوں محاورہ اسٹمل کرنا بھی غلط باتے گا تو اردو زبان کا محاورہ ہے بولتے ہیں کتے کو کھیر نہیں پچتی کتہ کھیر پہلے تو کھاتا نہیں کھلا دیئے تو پچھا لے نہیں سکتا خیر کر دیتا ہوں تو ایسا معاملہ ہے ملات کے محفلوں میں آنے والے کا پہلے ہے تو آتے نہیں آئے تو بیٹھ نہیں سکتے اٹھ کر کبھی کے کبھی چلے جاتے ہیں آپ آئے بھی ہیں دو تین کھنچے سے یہاں بیٹھے بھی ہیں اب مجھے آپ سے پوری امید ہیں انشاءاللہ آپ میری بات ضرور تسلیم کریں ایچ اینڈ انڈیویجول ہر ایک سے میں ایکسپیکٹ کروں گا فردن فردن ہر متنفس سے میں یہ ایکسپیکٹیکشن یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ اتا اللہ آپ میری بات اگر اللہ چاہا تو مان لیں گے انشاءاللہ اتا اللہ اصل صورت سے حاصل کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے عزیزانِ گرامی تو میں اردے کر رہا تھا آپ کے سامنے اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں بہت اہم حدیث ہے اتنی اہم حدیث ہے وہ ایک حدیث کو اگر آپ سمال کر رکھ لیے انشاءاللہ اتا اللہ وہ ایک حدیث آپ کے ایمان کو سمال کر رکھ لیں گا وہابیت کا طوفان آ جائے نجدیت کا ذلدلہ آ جائے انشاءاللہ اتا اللہ آپ کے خدم کو متذلدل نہیں کر سکے گی انشاءاللہ جو حدیث میں سنایا جا رہا ہوں آپ غور سے سنیے وہ حدیث کیا ہے جیسا مشکہ شریف حدیث کی ایک کتاب ہے ایسے ہی کنزل امال کے نام سے بھی ایک کتاب ہے حدیث کی مخطوط ہے کی شکل میں تھی وہ اس کو بانی نظامیہ شیخ الاسلام مولانا انواراللہ فاروخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ تیوہ سے اس کا مخطوطہ لائیا دائرت الماری فیدر آباد سے اس کو پرنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد حیدر آباد سے پوری دنیا میں یہ کتاب پھیلی ہوئے پوری دنیا میں اس کے بعد بعد میں ری پرنٹ ہوئی کئی جگہ سے پہلی مرتبہ اس کتاب کو پرنٹ کرنے کا عزاز ہمارے سوہتنگیا کے شہر حیدر آباد کو حاصل ہوا اور مولانا انواراللہ فاروخ رحمت اللہ علی کی مسائی رہی ہے جیسا مشکہ شریف ایسی کتاب ہے جیسا حدیثوں کا ایک سیلیکشن ہے وہ اس میں کوئی حدیث بھی لیتے ہیں تو حوالہ دے کر لیتے ہیں جیسا مشکہ شریف میں یہ حدیث بخاری سے لیے یہ مسلم سے لیے فنا سے تو ایسی کتاب ہے خیر زیادہ باری کی میں بلنا نہیں اب اس کتاب میں ایک حدیث ہے جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پرنٹچج ہے کتاب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اہلِ علم بڑی وقت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور مولانا نوراللہ فاروخ رحمت اللہ علی چھپائے بولے تو کہیں اپنے گھر میں سے نکال کر نہیں چھپائے مدینہ طیبہ کو جب حضرت گئے تھے وہاں جب خیام فرمائے تھے تو دورانِ خیامِ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ سے وہ نسخہ حاصل ہوا ہندوستان میں لگا کر چھپائے اگرچہ کہ ہندوستانی اہلِ مدین کا ترتیب کردہ مجموعہ ہے مگر حضرت کے ہاتھ کو مدینہ پاک میں لگا پھر اچھپی تو کنزل امال میں حدیث موجود ہے کیا حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی حق یوم الخیام فمل لم یؤمنہ لم یکم من اہلہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک حدیث آپ سمال لئے نا انشاءاللہ کوئی بدنصیب پھر آپ کو پہکا نہیں سکنا یہ حدیث سمال لیا تو آپ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی حق یوم الخیام میری شفاعت خیامت کے دن حق ہے برابر جن کو پہننا ہے پہنچ کر رہیں گے شفاعتی حق یوم الخیام میری شفاعت حق ہے حق ہے بلتا پہنچیں گے کس کو پہنچیں گے شفاعت چھوٹے مٹے گناہ کرنے والوں پہنچیں گے اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لیا حلیل قبائری من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے مطلب کیا نکلا کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے مطلب یہ نکلا ایک اعتبار سے بارہ گناہ ایک اعتبار سے بیس گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور عالم کرس میں جو اخیدہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہندوستان میں شرح اخائد نصفی کے نام سے بڑی متداول معتبر مستند کتاب ہے اس میں بیس گناہ شمار کیے گئے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں بیس گناہوں کی لئے چھوڑ دیئے تو بخیہ جتے گناہ ہیں سب صغیرہ تھے پورے وہ معاف ہوتے جاتے مسافہ کرے تو معاف وضو کرے تو معاف نماز پڑھے تو معاف دروب پڑھے تو معاف ماں باپ کے چہرے وہ دیکھے تو مافو کتے طریقوں سے مافو ہمارے سے بڑھ کر وہ آپ کو معنومی ثبت ہو کتے طریقوں سے مافو ہوتے جاتے سغیرہ گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کبیرہ گناہ ایسے ہیں وہ بیس گناہ ایسے ہیں وہ مافو نہ بلتو یا تو آدمی توبہ کرنا نمبر ایک یا تو توبہ کرا تو مافو جاتے انشاءاللہ زندگی میں توبہ کرا نمبر ایک نمبر دو توبہ اگر نہیں کرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنے فضل سے اگر بغجے نہ چاہے اس کی مرضی کی بات نمبر تین سرکار کی شفاعت سے مافو سکتا اب اس کے علاوہ خد بخود تو ماف نہیں ہوتا خد بخود تو ماف نہیں ہوتا سغیرہ گناہ بلتو خد بخود مافو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی مافو کر دیں گے آگے تو ایسے روایتیں ملتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا خیامت کے دن ایسے بولے تو لوگوں کو بے عمل بنا رہے ہیں آپ ایسے شفاعت کے حدیث سنا سنا کر بے عمل بنانے نہیں بل رہا ہوں میں خوش اخیدہ بنانے کے لئے بول رہا ہوں اخیدہ درست ہوا تو عمل ضرور درست ہوتا اور ایک بات ساتھ میں ساتھ آپ کے سامنے اور بھی ارز کروں گا میں جو لوگ اخیدہ شفاعت کو نہیں مانتے میں چالنج کرتا ہوں اخیدہ شفاعت کو ماننے والوں نے عمل کی جیسے مثالیں خائم کی ہیں اخیدہ شفاعت کو نہیں ماننے والے بھی عمل کی ویسی مثالیں خائم نہیں کی ہے حضور پیران پیر نے چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی شفاعت کو ماننے والوں میں ایسے عمل کرنے والے گذرے تمہارے پاس شفاعت کے نماز نماز میں ایسا کوئی ایک عمل کرنے والا ماں کا بیٹا اگر گزرا ہے تو بتاو کوئنے دیکھنے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز آنا بتا سکتے قیامت تک نہیں بتا لیسے الہ یوم القیامہ نہیں بتا لیسے سرکار اللہ والی رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں حضرت شاہی خلی صوفی رحمت اللہ علی ان کے حالات میں ایک بات ریکارڈ ہوئی ہے حضرت کا کمال یہ تھا پوری زندگی میں بیماری میں صحت میں سفر میں حضر میں پوری زندگی میں غیر موکدہ سنت بھی ان سے ترک نہیں ہوئی اب غیر موکدہ سنت ترک نہیں ہوئی تو موکدہ کب ترک ہوئی موکدہ نہیں چھوٹی تو واجب کب چھوٹنا واجب نہیں چھوٹی تو پھر فرض کب چھوٹنا پوری زندگی میں مطلب ایک آت دن کی بات نہیں ہے پوری زندگی میں مزاق کی بات ہے پوری زندگی میں عزیزانی گرامی کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے کبھی کر لیے کبھی نہیں کرے بڑی بات نہیں ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے پوری زندگی سنتِ موقعدات تاہیہ ترکنی ہوئی نارمل حالت میں نئے چھوٹی بلتا ہو سکتا پھر بھی آدمی ذرا محنت کر لیا کوش مزید کی بات یہ ہے سہت میں نئے چھوٹی سو نئے چھوٹی بیماری میں بھی نئے چھوٹی حضر میں نئے چھوٹی سو نئے چھوٹی سفر میں بھی نئے چھوٹی ایسی عمل کرنے والے شفاعت کو نئے ماننے والوں میں کوئی ہے تو لاؤ کون ہے دیکھنے کے نام بتاوتا صحیح اقیدہ شفاعت کو ماننے والوں میں ایسے بذلو گزرے ہیں سرکارِ لَوبرِ رحمت اللہ علیہ کے چوتھے صاحب زادے ہیں حضرت سیدنا سید شاہ تاہر خادری ثانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں یہ بات ریکارڈ ہوئی ہے حضرت شاہ تاہر خادری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات ریکارڈ ہوئی ہے کہ بالی ہونے کے بات سے لے کر بلوغ سے لے کر وسال مبارک تک اچھی عمر ہوئی حضرت کی پھر ستر اسی سال کے بیت میں لمبی عمر ہوئی پھر وہ بھی ایسا بھی نہیں کہ پھر جلدی انتخال ہویا اچھی خاصی بڑی عمر ضعیفی کی عمر ہوئی زندگی میں یہ بات ریکارڈ ہے فرض نماز چھٹنے کا تو کیا تصور پوری زندگی میں ایک دن بھی تحجد کی نماز خزانی ہوئی صحیحت میں بھی نہیں بیماری میں بھی نہیں سفر میں بھی نہیں ہمارے پاس اہلِ سنت جماعت کے پاس پرابلم کیا ہے ہمارے بچے نعرہ تو لگا دیتے ہیں نعرے رسالت بلے تو یا رسول اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے روزانہ پانچ پانچ بہت کی نماز چھوڑیں گے یہ مطلب ہے غوث کے دامن کو پکڑنے کا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے خربوزے کو دیکھ کر تو خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے آپ کا نام کیا ہے عارف پاشا خادری خادری ہو 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 لا الہ الا اللہ کیا آپ کی شان ہے آج صبح سے کتنے نماز ہو گئے آپ مسجد میں یہ ایک نماز کو بھی نہیں گئے آج مسجد میں خدمیل نہیں رکھا آج مسجد میں خدمیل نہیں رکھا آپ ذرا غور کیجئے اگر اس منحوس دن اگر اس کی موت ہو گئی تو کتنی مردار موت ہو گی کسی نحوست کی موت ہو گئی آپ غور کیجئے میں نے بلتا چوبیس گھنٹے گزر گئے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تین تین مرتبہ پیٹ بھر کر کھا رہا ہے ادھر سے ادھر سے سامنے سے پچھے سے اللہ کی دی کا دیا ہوا پانی پی رہا ہے اللہ کی زمین پر رہتا ہے اللہ کا رزق کھاتا ہے نماز پڑے گا نہیں نہیں ٹائم نہیں ملا تین مرتبہ کھانا کھانے ٹائم ملا بے شرم جس پروردگار کا رزق پیٹ بھر کر تجھے کھانے کے لیے وقت مل رہا ہے اس کے حضور سر جھکانے کے لیے تجھے وقت نہیں مل رہا نام کیا ہے خادریل چشتیل نقشبندیل سہروردیل رفائیل شادلیل عزیزانِ گرامی مولانا رحمت اللہ علیہ کا وہ شیریہ آتا ہے مجھے فرماتے ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی این استلانت برولی فرماتے ہیں شیطان کے کام کرتا ولی بلتا اپنے آپ کو تو اگر ولی ہے تو ولی پر اللہ کی لانت ہو تو اگر ولی ہے ولی پر اللہ کی لانت ہو عزیزانِ گرامی کیسے بذرگوں کے دامن سے اللہ تعالی نے ہمارے دامن کو باندھا ہے نام کیا ہے آپ کا خادری حضور پیرانی پر پوری زندگی میں ایک نماز چھوڑے کبھی تو آپ کا کہہ لے ایک دن میں صبح سے شام تک ایک وقت تو بھی مزید میں خدم بھی جی نہیں خدم بھی نہیں رکھا مزید میں پورا دن ارے بدنصیب اسی دن تیری موت ہو گئی تو بول کئیسی منحوس موت مریں گا کئیسی مردار موت مریں گا تو سوچ لے یہ مردار دنیا کے کام ساتھ آنے والے نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کامیابی تک پہنچانے کا ذریعہ آئے عزیزانِ گرامی تمہیں اردے کر رہا تھا اب ایک فیشن نکلا بولنے کا اخیدہِ شفاعت کو ماننے والے بے عمل ہوتے گئے اخیدہِ شفاعت کو بیوی فاطمت الزہرہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے بے عمل ہی کرے ہیں بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں کا وہ حال ہے اخیدہِ شفاعت کو نہیں ماننے والے کتے فرخے ہیں نہیں پورے فرخوں کے پورے لوگوں کی عبادتیں ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ لو صبح ہو جاتی مجبوراً عذاں ہوتی فجر کی سر اٹھا کر ارز کرتی ہے پروردگار تُو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے فاطمہ جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی تیری رات ختم ہو گئی رات کی درگی معلوم نہیں ہوا سجدے میں سر رکھے تو وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا عبادت اور بخیدے ہوش توہینِ عبادت ہیں ایسی عبادت کرنے والے ہم ایسی عبادت کر سکتے ہیں اخیدہِ شفاعت کو ماننے سے بے عملی آتی ہے کون بول دیا رہے تیر کو اخیدہِ شفاعت کو ماننے والے بیوی فاطمہ ہے بے عملی کرے انہوں تیرے پاس ہے کہ نعماننے والوں کے پاس ایسی مثال بتا شفاعت کو نعماننے والوں میں امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے اخیدہِ شفاعت کو مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے ارے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں نازنین پر تیل اور تلوار کے تیہتر زخم آ چکے ہیں اس کے باوجود آپ کو ایک ہی خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز خضا ہو جائے اور جان نکل جائے تیر اور تلوار کے بہتر زخم کھانے کے بعد امام حسین کے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ زندگی دینے والے کے حضور سر جھکانے سے پہلے کہیں میری شہادت نہ ہو جائے بلاخر سر سجدے میں ہوتا ہے خاتل آپ کے سر اقدس کو تین پاک سے جدا کرتا ہے شمشیر بقف خاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینِ کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں اس شان کا سجدہ کرنے والے شفاعت کو نئی ماننے والوں میں نہیں گزرے اخیدہ شفاعت کو ماننے والوں میں گزرے امامِ آزم مبونی فارمت اللہ نے کہا بلتے گا تو ایک الگی تخریر ہو جائیں گے پھر وہ بات کہاں سے نکل رہی کہاں جا رہی تو عام عدم بڑھ سرے مطلب بولنا یہ ہے اخیدہ شفاعت کو ماننے کی وجہ سے بے عمل ہی نہیں آتی فرق کیا ہے اخیدہ شفاعت کو نئی ماننے والا بھی عبادت کرتا اخیدہ شفاعت کو ماننے والا بھی عبادت کرتا فرق کیا اخیدہ شفاعت کو نئی ماننے والا گنڈے کے در سے کرتا نہیں کرے تو جہندہ میں جالتے گتے وہ بچھو لپڑتا گتے وہ ساپ کاٹتا گتے اب شفاعت کا تو تصوری نہیں ہے اس کے پاس انہیں تو کھلا بول دیا دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہے اب ساپاں بچھو انتظار میں ہو اس کے ویلکم کے لئے تیار ہیں تو اب وہ نکا کرتا اب گئے تو ساپ پکڑ لیں گا ادھر سے گئے تو بچھو پکڑ لیں گا ہمارے سنیاں گئے ذرا آئیسی ہو اسی حالت میں بھی رہے تو بچانے والے بھوت تھے ذرا اتمنان جی موت مرتے ہمارے پاس بچانے والے بھوت تھے آگے پچھے اور ویسے بھی اصول بھی یہ بتایا گیا آدمی جب تک زندہ رہے اللہ تعالی سے ڈرتا رہے جب موت کا وقت خیریب آگیا تو خوف کی حالت میں نہیں رہنا رجا کی حالت میں چلے رہنا کیونکہ اللہ تعالی کا بندہ اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے پوری زندگی نافرمانی کرا تیرا نافرمان ہے زندگی میں کبھی فرما برداری نہیں کر آئے اللہ تعالی فرمائے کہ دالو اس کو جہنم میں بولنے کی در ہے جہنم میں کوئی اپنے مرضی سے جائیں گا نہیں نی جاتا پروردگار رحمان رحیم غفور دنیا میں یاد نہیں آئے آج یاد آرہا ترکہ میں غفار ہوں سے اس دن دنیا میں میں غفور ہوں سے یاد نہیں آئے اب یاد آرہ جہنم کو دیکھنے کے بعد آج کی بات نہیں معنی لے جاؤ اس بخت بخت کو جہنم پکڑ کر فرشتے لیں ایسا حال رہیں گا ہر ایک کا کوئی بھی خوش دے جائیں گا نہیں نی جاتا نی جاتا ہوں تو گھسیٹ کر لیں گے فرشتے وہ حالت رہیں گے ایک آدمی کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالی فرما گیا لے جاؤ اس کو جہنم میں انہیں بلے گا میرے کو کون لے جانے کی ضرورت انہیں مجد جاتا ہوں پڑھ کر تیز بھاگنا شروع کر دیں جہنم کی طرف اللہ تعالی بلے گا ہاں ہر کوئی چیخ رہا پکار رہا نی جاتا ہوں رہا انہیں جا رہا واپس بلاؤ اس کو ایسا کہی کو جا رہا بلاؤ اس کو واپس بلاؤ بھی دیں گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اللہ تعالی بلے گا ایسا کہی کو جا رہا رہے دیکھ رہا نہیں دوسرے لوگ ایسا کیا سمجھا تو جہنم بلے تو جنت سمجھ رہا ایسا بھاگ رہا بلے ہاں پروردگار میں جب سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں جاتا ہوں مجھے تو 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 سن رہا نہیں اب سب کو فیصلہ ہوا بھیجاتے جا رہا ہوں اب بول کر فائدہ کیا تو میں کیا سوچا زندگی بھر تیری نافرمانی کرا اب اب بھی تو جاؤ بول رہا میں نہیں جاتا ہوں مجھے کوئی چھوڑتے تو نہیں لگا زندگی بھر تو نافرمانی کرا چلو ایک مرتبہ سے ہی جہنم میں جانے سے پہلے تیری فرما برداری تو کر لیں گے یہ سمجھ کر میں جہنم کی طرف جا رہا زندگی میں تو کوئی بات نہیں مانا اب تیرے فرشتے بول رہی نا غالب کا شیر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نا آدمی کوئی ہمارا عدن میں تحریر بھی تھا نعوذ باللہ میں داری تو بلیں گے تیرے فرشتے تو دے دیئے فیصلہ تیری بارگاہ میں کہ میں زندگی میں کوئی فرما برداری نہیں کر رہا تو میں کیا سوچا زندگی میں نہیں مانا ایک بات تو ماننے گے آج ایک دن تو تیری بات اس باستے میں جا رہا ہوں پھر پڑھ کر تیز بھاگنا شروع کر لیں گا اللہ تعالیٰ پھر واپس بنے گا کئی کو جا رہا ہے ادھرہ تو پہلے ادھرہ پھر کہاں جا رہا فرما برداری کر رہا ہوں پروردگار تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا ایسا کر رہا جہنم میں نہیں جنت میں لے جاؤ اس کو تو میری فرما برداری کر رہا جنت میں لے جاؤ اس کو حدیثوں میں ایسا مضمونہ بروں میں اپنے گھر میں سے نبروں آپ کو اگر کوئی حدیثہ نہیں پڑے ہیں ایسا سمجھ رہے ہیں تو ان کی جہالت کا کائلات ہے جہالت کائلات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے آج کل مشکل کیا ہو گئی ہر جاہل اپنے آپ کو اللہ متدہر سمجھ رہا ہے اہل سنت و جماعت کے علماء کا فتوہ ہے کہ غیر عالم کو واس کہنا حرام ہے اگر غیر عالم واس کہیں گا ابن صفی کا ناول سمجھ گئے جدر سے دل بلا کھولے ایک سینٹنس پڑے نتیجے خائم کرنا شروع کرنے کا غالب کا دیوان سمجھے ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں عمریں بیٹ جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں یہ کام اتنی آسانی سے ہونے کا نہیں ہے زندگیوں کے نظرانے پیش کیا جاتے ہیں تب کہیں حق کے راستے میں زبان کھولنے کے آدمی خابل بنتا ہے پوری دنیا کے پورے مصروفیات نہ کرتے کرتے شیر کا مطلب سمجھے بغیر آدمی شائری نہیں کر سکتا شیر کا مطلب نہ سمجھے شائری کرنے لگے وہ حالت ہوگی جس کو دین کی اہم ضروری بات بتانے کے لئے تیار دھڑا ہوا ہے آئیے میں دین کی اہم ضروری بات بتاؤ تیر کو کیا معلوم تو کیا بتاتا ہوا کیا کام کرتا تو آلوان بیچتا تیر کو کیا معلوم رہے دین کی اہم ضروری بات تو کیا کرتا پیاس بیچتا آئیے بدروں کو دوستو بھائیو آئیے آپ کو دین کی اہم بات بتانا ہے کون بتانے کی قو особی toujours آلوان بیچنے کی قو Ä소�تے ہیں آپ کو دین کی اہم بات بتانے کے لئے آئیے اس کو کیا معلوم دین کی اہم ضروری بات یہ تو وہی بات ہوئی ہم تو جوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان مبارکہ میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا پہنچا ایک ایسے ہی شیر کا مطلب نہ سمجھے دوسرا مصرہ وہ جہنزر ہے اس کا شاعری آسان سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے شیر کا مطلب نہ سمجھے شاعری کرنے لگے وہ تخت اناک شیر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان مبارکہ میں شیر کا مطلب سمجھے وغیر گئے ایک صاحب شاعری کرنے کے لئے لوگوں کو بٹھا کر مسجد میں آئیے دوستو بذرگو بھائیو دین کے اہم ضروری بات مجھ سے سنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست دلیتے پٹھا وہاں ہیں انہیں کون تو بھی درست درائی بلا بھیجے حضرت علی بلا کر بولے تیرے کوئی قرآن میں کتا ہے ناسخ ہے معلوم جر گیا ناسخ معلوم نہ منسخ معلوم ناسخ کتا ہے معلوم نہیں معلوم حضرت پلا حضرت علی کا کیسا جلال تھا علی کس کو بولتے ہیں معلوم آپ کو علی اس کا نام ہے کہ ان کے مقابلے میں آنے والا پھر پڑٹ کر نہیں جا سکا اس کو علی کہتے ہیں زندگی میں کوئی مقابلے میں آنے والا خاک چائٹ کر مرتا ہوا نظر آیا مقابلے میں آنے والا پھر پڑٹ کر نہیں جا سکا اس کا نام ہے علی جب آپ خیبر کو پہنچے مرحب پہلوان آیا مقابلے میں آ کر بولا اے علی تم سامنے کے بچے ہو صاحب زادے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو میں وہ مرحب ہوں کہ میری جوانی کو دیکھ کر بڑے بڑے پہلوانوں کی پہلوانی کے چھکے چھٹ جاتے ہیں ویسی میری جوانی ہے بھلا حضرت علی فرمائے تو کیا اپنی جوانی کا زور میرے سامنے دکھا رہا ہے تو جوانی کی تعریف کر رہا ہے تیری میں وہ ہوں میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے مجھے حیدر کہہ کے پکارا تھا پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھے شیر کہہ کر پکارا تھا علی کس کا نام ہے علی اس کا نام ہے کہ مقابلے میں آنے والا پڑھٹ کر کبھی جا نہیں سکا اس کو علی کہتے ہیں اب غزوات سرایہ کی جتنی تاریخیں اٹھا کر پڑے پرانے زمانے جو فیل وار ہوتی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آتا ریکارڈ یہ ہے حضرت علی کی زندگی کا کوئی سامنے آ کر پھرنے والا اس کے بعد پھر دنیا میں ٹھکنے سکا ہونے یہ اونس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی اب بولا بھیجے تیروں کیا معلوم رہا ہے دین کی اہم ضروری بات بول رہا ہے ادھراتو ناسخ معلوم تیروں نے معلوم حضرت بلا منسوخ معلوم نہیں معلوم سرکار کون تیروں درست جو بولے لوگوں کو ڈاٹ کر بولے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنا کرو اس کو بولے آئندہ سے درست دینا حرام ہے تیروں ناسخ نے معلوم منسوخ نے معلوم بول رہا آج کل کیا پرابن ہویا معلوم جہاں سے کتابوں نکلے ہوئے ہیں اسے ملتے بدالوں میں خوشنما فری تخصیم ہوتے ہو کہاں سے دل بولا کیا کھولتے کھولو کیا بولتے بولو تمہاری مرضی دین بولے تو تمہارے گھر کا کھیلونا جس کا جو دل میں آیا وہ بولنا شروع کر دیا دین کے بارے میں لا حول ولا خوت الا باللہ اہل سنت و جماعت پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ہمارے پاس میار اتنا نہیں گی رہا ہمارے پاس کوئی زبان کھولتا ہے تو پورے ویٹ کے ساتھ کھولتا ہے آگے پیچھے سوچ کر کھولتا ہے جو کام کرنے کے خابل ہو اسی سے ہمارے پاس کام لیا جاتا ہے یہ اہل سنت و جماعت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے برانے مندہ میں کسی کوئی ٹارگٹ نہیں منا رہا آپ بولیں گے کہ ہم نہیں کرنا گا دین کا کرنا بڑے تو پھر سیکھنا پڑتا پھر اس کے تخاذے ہیں اپنے اولاد کو عالم منانا بچے ہونچانا کچھ تو طریقے ہیں اس کے یا خود وقت لگانا کچھ بھی نے خالی شوق پورا کریں گے بلے تو کیا رسول اللہ کا ممبر ملا گیا شوق پورا کرنے کے باستے ہیں اگر لاہ نہیں کر آ تو انہیں کوٹ میں جاگر بحث نہیں کر سکتا میڈیسن کی جگری ہاتھ میں نہیں دوہ خانہ نہیں چلا سکتا میں اکناو ہاتھ میں دین کے بارے میں جو میرے موک آیا ہے میں بکتوں آپ سنتے جاؤں عمل کرتے جاؤ لا حولہ ولا خوبتہ اللہ باللہ آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے پچاس سال پہلے سو سال پہلے آپ چلے گئے مسلمانوں میں ایسا میار گراہ نہیں تھا تو لوگوں کے اخیدے سم لے ہوئے تھے جب سے میار گراہ ایسی بری حالت ہے خدا خیر کریں اللہ تعالیٰ کے شان اور رحمت کی عزیزانی گرامی کوئی حد نہیں ہے کوئی خید نہیں ہے